یا میں آج نا میانٹلی طور پر پریپیر ہو کر آئے ہوں کہ اس ریاکشن پر مجھے ٹھیک تھاک ہیٹ ملنے والی ہے گالیاں بھی ملیں گی لیکن کیا کروں؟ بولتے ہیں نا کیڑا ہے ریاکشن تو بنتا ہے اس فلم کے ٹریلر کے اوپر ہاں بھئی بولیوڈ کی ایک اور فلم کے ٹریلر کے اوپر ریاکشن لے کر آئے ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بولیوڈ سے گائے بگائے کچھ ایسی فلمیں آتی ہیں جو بہت زیادہ کانٹروورشل ہوتی ہیں جو پروپیگنڈا موویز کی کیٹیگریز میں آتی ہیں آپ نے ریسنٹلی دیکھی ہوگی دکشمیر فائل ایک پروپیگنڈا مووی تھی کانٹروورشل تھی بہت سے لوگوں کو پسند آئی بہت بڑی ہٹ بھی ہوئی ہے سینٹیمنٹس کو بہت اچھے طریقے سے اس میں یوز کیا اور لوگوں کو رولایا تک بھی لیکن جس طرح سے فیکٹ اور ہسٹری کو تھوڑا موڑا اور ون سائیڈ سٹوری دکھا کے لوگوں کے جذبات سے کیلا گیا اور سب کو معلوم ہوں اس کے اوپر بہت بات ہوئی میں نے بھی اپنا ریویو دیا تھا لیکن ایک فلم ایسی تھی جو مجھے ایک تھوڑی سی کومیڈی ٹائم لگی تھی وہ تھی موڈی جس میں بیوے کوبرا ہے موڈی بنے تھے آپ سب کو معلوم ہوں اس فلم میں کیا بزنس کیا لیکن اس طرح کی جو کانٹروورشل اور پروپیکنڈا موڈیز ہوں بولیو وڈ آت کل بنا رہا ہے دے رہا ہے تو ایک فلم ہے جس کی میں ایکسپیکٹیشن بلکل نہیں کر رہا تھا لیکن بھائی ٹائلر ریلیز ہو گیا ہے میرے چینل پر میرے بہت سارے ویورز مولے ایک فلم ریلیز ہوئی ہے ہندو توا چیپٹر ون میں ہندو ہوں ارے بھائی چیپٹر ون اس کا مطلب ہے کہ یہ پوری سیریز آنے والی ہے تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا یہ فلم کیونکہ یہ کچھ زیادہ اسٹریم ہو گیا بھائی یہ دوسی طرح ہو گیا کہ جیسے ہم مسلمان ہیں اور ہم طالبان کو گلائمرائز کریں you know what I mean anyways سٹار کاسٹ دیکھنے سے مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ اس میں کوئی بڑی سٹار کاسٹ ہے I don't think کہ بڑی سٹار کاسٹ اس فلم کو کرنے میں انٹرسٹڈ ہوگی تو بھلا کوئی ٹائمز آئی کہ آئیے دیکھتے ہیں ہندو توا کیا لے کر آرہے ہیں ہمارے لئے اور اس میں کتنا رائتہ پھلایا گیا ہے مجھے کیسے یاد کیا ایک مہتپورن ذمہ داری سوپنے کے لئے بھلایا ہے تمہیں بھرت یونیورسٹی الیکشن میں کھڑا کرنا ہے تمہیں معلوم ہے نا یونیورسٹی میں کیا نارے لگے تھے اپسر ہم سمجھتا ہے میرے کاتل زندہ ہے بھالے راو جی کہہ رہے تھے کی ہندوتو خطرے میں اگر ہم اس دیش سے نکالے گئے تو کیا کوئی ہندوتو خطرے میں تالبان بولتے ہیں سلام خطرے میں کے رہ سکیں گے what you don't need دوسرا ہندو دیش to live guys کیونکہ بھائی آپ لوگوں کی منٹالیٹی مسلمانوں کے لاوہ سب سے ملتی ہے اور ہر کوئی آپ کو accept کرتا ہے you don't need a separate دیش for it you can live you already living in canada america uk or different countries of the world other things this is an issue i've been told کہ بھرت تمہارے against elections میں کھڑا ہو رہا ہے میں جانتا ہوں تم لوگوں کی شیطانی دیماغ میں کیا چھل رہا ہے تم یہاں ایک ہندو راشتر بنانا چاہتے ہو جہاں صرف ہندو رہ سکے جب ایک مسلمان خود کو فقر سے مسلمان بول سکتا تو پھر ایک ہندو خود کو ہندو بولتا ہے گھر سے تب سالے تم سب کے بدن میں آگ کیوں لگ جاتی ہے no problem with that no problem only problem with hindu تواہ جس طرح سے آپ لوگوں کو پرابلوں ہیں تالیوان سے الکائدہ سے یا اس طرح کی جتنی بھی تنظیم ہے well انڈیا کی ایک خوبصورتی یہ تھی few years ago کہ سارے ریلیجن اور سارے بلیوز کے لوگ ایک ساتھ رہتے تھے بہت اچھے طریقے طرح رہتے چھوٹے موٹی بات ہو جاتے تھی لیکن ایک مزے دار سی فیلنگ تھی میں پرسنلی بہت پسند کرتا تھا کہ سارے مذہب کے لوگ ساتھ مل کے رہتے ہیں مگر ریسن ڈیئرز میں جو کچھ ہوا ہے وہ سب کے سامنے اور اس فلم میں بھی دکھائے کہ پہلے عید دیوالی ساتھ ہی منا دیت اب کیا ہوگیا تم ہندو تو جب جاگے گا نا اس کے آندھی میں تمہارے سارے کالے منسودوں کے پرخچے اوڑ جائیں گے دیکھ مجھے ڈر ہے کچھ بہت برا ہمارا کیا ہو رہا ہے ہندو اب وہ ہندو نہیں رہا جو ہوا کرتا تھا پندت کا بیٹا ہوں لیکن لاتھی چالانا جانتا ہوں مولوی کا بیٹا ہوں تو مولوی ہوگا وہ بھی ٹررریسٹ ہے انہوں کی نظر عجیب بات ہے یار یہ تو جائے شریر رہ باب رہ باب یہ کیا بنا دیا گاویچ یار کمپلیل کار بچک کے ویٹس ایپ پروپیگنڈا سوشل میڈیا پروپیگنڈا ڈیس انفرمیشن بر بر کیز میں ڈالی ہوئی ہے پورے ٹریلر کے اوپر بات کرتے ہیں کوئی بھی فیمس ایکٹر نہیں ہے ایک بڑے ویلن صاحب ہے جو آتے ہیں ان کا نام میں مجھے یاد لیکن یہ اور کوئی بڑا ایٹر اس فلم میں نہیں ہے جس طرح کا یہ پلوٹ ہے ڈائیلوگز ہیں کرنجی ڈائیلوگز ہیں کرنجی سیچویشنز ہیں ڈس انفرمیشن کی برمار ہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی سینسپل بڑا ایٹر اس سکرٹ کو کرنے کے لئے تیار ہوا ہوگا یا کرنا چاہتا ہوگا تو اسی وجہ سے لگ رہا ہے کہ یہ فلم بہت لو بجٹ کی لیکن ذہنوں کو خراب کرنے والی فلم ہے اور جو ینگ جنریشن ہے اس کے اوپر بہت ایفیکٹ پڑے گا ورسپ یونیورسٹی کی برمار ہے اس کے اندر اور جس طرح سے جو جو پروپیکنڈا سپیشلی مسلمانوں کے خلاف ہندو توہ لابی کی طرف سے اٹھایا گیا ہے ریسن ٹائم وہ اب اس میں دکھا دیا اور یہ پارڈ ون ہے پارڈ ٹو میں کیا ہوگا گاڈ نوز لیکن اس میں بھائی لف جہاد بھی دکھا دی اس میں سی اے اے جو پروٹیسٹ ہوا تھا اس کے بارے میں بتا دیا کشمیر کا مدہ بھی اٹھا دیا اور جو دو ساپس میں اید دیوالی مناتے تھے اب ایک دوسرے کے دشمن ہے یہ مدہ بھی اٹھا دیا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک سوشل بیلنس لانے کی کوشش ہے یہ فلم یہ مزید ہیٹ بڑھگائی گی جس طرح سے کشمیر فائلز نے ہیٹ بڑھگائی تھی تو آئی تینک میکرز کو سوچنا چاہیے کہ بھائی ہم لوگوں کو ایک ساتھ لکھ رہے ہیں rather than ان کو سپریٹ کریں تو بہت ہی چیپ ای تینک یہ ایک حرکت ہے ایفلم بنانے کی ہندیتوہ ایکسٹریمیزم کو گلیمرائز کرنے کی which shouldn't be like that اور ہم لوگ بھائی خود کنڈیم کرتے ہیں طالبان الکائید اور آئیسیس all kind of ایکسٹریمیس گروپ ان سب کو ہم کنڈیم کرتے ہیں لیکن بھائی تم لوگوں کو بھی اس کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا ہندو ہو جو ہے شریرام بھولنا ہے اپنے بھگوانوں کو مانو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن جہاں ایکسٹریمیزم آ جائے گا نفرت آ جائے گی وہاں پہ بات کرنا تو بنتی ہے اور ساتھ میں سردار صاحب کو بھی ڈال دیا سردار صاحب کے ساتھ آپ لوگ کیا کر رہے ہو کسانوں والا پورا پروٹس ایک سال چلا ہے سب کو معلوم ہے کتنے لوگ مارے گئے کیا ہوا اب اس ہندو موسیل والے کو مار دیا ہے اس کے پیچھے بھی بہت بڑی کہانی ہے تو آپ یہ دیکھ لو کہ بھائی جھوٹ پھلانے میں اور ڈس انفورمیشن پھلانے میں ہندو طوا آگے آگے تو فلم چلے نہ چلے مگر یہ فلم بہت سے کمزور اور کچھے ذہنوں کو خراب کرنے والی ہے اور اس طرح کی مزید فلمیں بھی آئیں گی کیونکہ پارٹ ٹو جب آ رہا ہے تو پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بات کمپلیٹلی ڈڈ فلم نہیں بنانی چاہیے یہ ایسی فلموں کو بلکل بھی انکریج نہیں کرنا چاہیے تم لوگ میری بات سے اگری کرو یا ڈس اگری کرو اس یور رائٹ مگر میرا پرسنل اپینین یہ ہی تھا کہ یہ فلم اچھائی سے زیادہ بہت زیادہ خرابی پیدا کرنے والی ہے تیس سے پھر بھی یار چلو میں سن لوں گا تم لوگوں کی گالیاں کیونکہ تم لوگ میرے دوست یار ہو ہے کہ نہیں ہے بہت خیال رکھنا stay safe خوش رہے اور السلام علیکم and good bye